نا انتقام آخری بیٹھ انتقام نہیں کرتے یہ تصور اگر ہے کہ ابھی اگر دماگی ہوتے ہیں کہ ایمہ پیل کے خلاف ایک نام کیوں نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ اگر ایسا نا دشمن دشمنی کرتے رہے لیکن اگر ایک شیعہ وہاں جائیں اور بھی احترامی کے اثراں اس سے ذات ظاہر ہو جائیں اس کے کام اور کوئی خیل اگر احسابت سے سلزد ہو جائے جس سے اس حرم کے تقل اس کے لئے جو ہیں نقصان دے وہاں بہت اوہت رہے ہیں یہ بات آئی ہے کہ خادم نے دیکھا کہ خادون ہے وہاں پہ حرم محصومہ میں جبکہ چادر ان کی حلیقی ہے سلوی خادم نے صحیح طرح سے احجاب دیکھنے بے حجاب یا کم احجاب کے ساتھ بے حجابی ہیں ان کی حلیقی نہیں خلاوان حضر محصومہ وہ ساتھ اکتابیں لکھی بھی وہاں پہ ترج ہیں خادم نے پیزہ اعترام سے آدام سے آگستہ سے جا کر ان سے کہا کہ آپ جو ہیں حجاب درست کرنے آپ کو نہیں ماننو کی ایک حلیق اعترام سے آگستہ سے محصومہ ہے اس کی بے اعترامی ہوتی ہے اب بانتے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بہادی آشی نہیں لگی اگر کسی نے اندر پر محروض کیا تو انہیں اگر جس قدر بھی آپ خوش آنای کے ساتھ خندر پیش آنی کے ساتھ آپ درست کرتے ہیں تب کیوں ناراض ہو گئے ہیں وہ خادم بھی ناراض ہو گئے ہیں جا کر باہر ان کا شوہر بیتا ہے وہ آفیسر ہے یا خود میں ہے یا کسی محکم ہے آفیسر ہے بردی کا باہری خود میں ہے اب وہ اپنے اس آفیسر ہی کے نر اس میں اب جب بیمی نے کہا کہ یہ خادم اس نے مجھے اس طرح کہا اس طرح چوہر سابہ کے نہ پوچھا کی اتنا کہا کہ تمہاری کیا حصیت ہے کہ تمہیں رہی پیش سکا کی ہے اس کو میں نے کہا خانی حجاب دلست کریں کہ حرم محصوبہ کا تطلب دوسپائی محبولت مارا انہیں اب وہ خادم ہیں وہ شخصات ہوتے ہیں رہتے نہیں ہیں اور مطلب و حابیل آب کی سر ہیں تاکہ اس نے مارے دیئے رہے حرم محصوبہ یہ خادم اور وہاں پہ عرض کیا کی میں اتنا پہ خادم اور اس اجازہ کچھ نہیں ہے اب میں آپ کی آپ کے حرم کے تقدس کے لئے صرف قبل امیر ناؤن کیا اور اس کی یہ صدا کیا کتنا کم اور شاید لوگوں کے سامنے مارا حصد نفس ان کا مجرور ہوا سائر دیش شکستہ اب یہ ادھر اس کی جو آدمہ کوئی وہاں اس خاتون کو بھی چھونے کا گا اب جب کارنا وہ بے خرار ہے مسترے اب وہاں اور کوئی ہے نہیں نہیں کیلئی خادم ابھی تک وہیں بڑھے اور باقی لوگ کو توجہ نہیں ہے ان کی طرح اب جب جب جی سے پرانس خواجین اور یہ خادم کھول انہیں لے گا ہسپیٹر پہنچے اور ان کا چوہرگی وہاں پہنچے تو ان کا اعلان وغیرہ وغیرہ اب جاکٹروں نے باز نے جواب دیا باز نے امید کی لائی کہا کہ اگر زہر کا اثر پودے جسم میں اگر اعلان ہے تو پھر موت حتمی ہے مگر اس قسم کی باتیں ہیں اب وہاں اس شوہر کے پاس کوئی اوجہ دیکھار نہ اپنی بیوی کو ہسپیٹر میں جھوڑا اور آگے حلل معصوم معذرت کی محافی مانگی یعابی انہیں شخصیں بڑھتی ہوگئی وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جب اس نے آگے محافی مانگی حلل معصومانے اور دعوہ دیا اس کے بعد جسوی ہاں خاکہ جو ہوا وہاں اس کی جو بیوی چیز ہے پھر اسی آرد نے وہ ہاتھ اُنا گئی حلل معصومانے اور دعوہ کیا اس نے آگے مانگی در خانی کی اور خانی کو بھی بھولایا اور اس سے بھی مانگی در تجوی کی مانگی در بھی اور اس کے بعد خلاسہ توبہ کیا اور جب تک وہ زندہ تھے وہ اپنی سر زندہ تھے اس خاتب کے لئے اپنی طرف سے تک خام کر رکھی توبہ کرنے والے اسے بھی ہوتے ہیں تو حلل معصومان کا تقدس جو ہیں وہ عجیز ہے نہ صرف حلل معصومان تمام حلل معصومان کہ شاید بعض مساجد سے برادر ہیں بعض مساجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ سواب ہیں حلل معصومان بعض حلل معصومان میں نماز پڑھتا تقدس ہیں ہمیں چاہیے کہ ان شخصیاتوں کو یہاں پر جو ہیں اس طرح سے پیش کریں کہ ہماری جو نئی نصر ہیں وہ سیکھیں وہ سمجھیں یقین اشخاص اور یقین شخصیات ہیں قیامت کے لئے ہمارے لئے مفید ہیں ان کی سپاہت بھی لے گی دنیا میں ان کی ایک قرآن ہمارے لئے گلافی ہے ان کی ایک قرآن ہمارے لئے گا ان کی زیادہ کی تاقید کی ہیں بہت زیادہ تاقید یہ ایسی حسنی ہے کہ تغارت و تحزیم نفس میں اس حضر یہ خاتون تراقی کرتی ہے یہ خاتون یہ معصادہ کہ انہیں مقصومہ کا لحب ملا ہے آجوے تاتا اگر کسی کو لحبیں ہمارے لما کی طرح نہیں ہیں کہ لقب دینے والے کو نہیں پتا کہ کون سا لقب دے رہا ہے اسے بھی نہیں نہ لو جو لقب لے تو اسے بھی نہیں نہ لو یہاں اگر کسی کے ذہن میں کوئی لقب نہ ہو تو نہ ہوگا وہ کسی بھی عالب کو کسی بھی خاتین کو کسی بھی خاتین کو دے دے غلاب نہیں یہاں ہر ایک النامان ہے یہاں ہر ایک شوالا بیان خاتین میں ہر ایک جو حجت اور اسلام ہے وقت جو مسلمین ہے وغیرہ وقت کو ہو جائے ہر ایک ہے اب آپ خود ہر ابا ابا والے کو سامنے بٹھا کر دیکھیں تو واقعہ نہیں ہے اپنے حجت خدا ہے اسلام کے لئے حجت اس کے باتے ہیں اس کی سیرہ ہے اسلام اور مسلمین کے لئے یہ شام حجت ہے کسی ایسی حسنی کو کہیں کم از کم اس حضرت باہ ہوگی کم از کم اس کی باتیں پاہ کہ وہ صاحب ہے اس کا قدرہ اس میں بول پینٹ ہے یہ اسلام کو مطابق عمل کرتا آپ گینٹ کیا اس کی باتیں جو نہیں مستند ہیں جو آپ کے حجت دلسلے علامہ علامہ مجلسی کو کہتے علامہ علامہ توادوائی کو کہتے اپنی دل پھر سے دکھا لیے معصوم ایسا نہیں کرتے معصومین اگر کسی کو لقب دے دیتے ہیں تو ٹھیک معنی کے تحر کچھ اس شخص کے اوزار کے حساب سے دے دیتے ہیں اگر اس پی پی میں عصمت نہ ہوتی عفت نہ ہوتی اگر مقام میں عصمت و عفت ان کی بہت بالا نہ ہوتی تو کبھی آخری میں رضا علیہ السلام اس پی پی کو معصومہ کا لقب نہیں آپ کے زیادت نامیں علیک السلام علیکم حیاتوہ طاہرہ جو زیادت نامہ اس پی پی کا یہ معصومین کی طرف سے ہے کسی کا بنایاں پر نہیں ہے معصومین ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں انہیں طاہرہ کا لقب کیا کہ پاک تو پاکیزہ ہستی ہے جس کی زندگی میں گھوٹنے کی ہے جس کی زندگی میں خامشات نفثانی کا غربہ نہیں ہے جس کی زندگی میں پاکیزہ نفثانی کی بیرمی نہیں ہے گہدائی علاقی ہے تحزیم نفس کے پاکیزہ ہستی ہے حیت و عطمال دوسرا لبینہ کیا ہے ستہ کدھشودہ ہستی ہے اَخْلَوَیْت جِدتی تاریخ کیا خدا پر جدتی تاریخ فرماتا ہے ایسی ہے اس سے کدھا کریں اب سا ہے اگر کوئی ہستی پاکیزہ نہ ہو گئتی تاریخ نہیں ہوتی ہے مجسمی نیکو کاری البرور ان کے اقشیدہ رشد و قدایت یافتہ ہستی التقیم ملک تقویہ ہستی النقیم پاکیز و باسفہ ہستی جب ان کی یہ موسوسیہ ہیں فقیم کی سیاں رہ دیئے زاگرہ چودہ معصوم سے پھٹ کر رہے انہوں نے مقام قسمت کو اپنی ذکیمہ کھانزل کی راہے لیکن دوسرے معصوم چودہ معصومی کی طرح میں ممکن ہے کہ بہت سارے قیرہ معصوم معصوم زاگرہ چودہ معصوم کے علاوہ ایک معصوم انہوں نے کبھی بنا نکھ دیا اس لیے یہ اس مقام کی مالکہ ہیں اب ان کی زیارت اس قدر موقع شدہ ہوئے تاکیر شدہ ہوئے کہ حضرت آئیان عمرضہ سے جو اتنی عوضہ ہیں سارجلے کی معنی کی ان میں آئیان عمرضہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جو اس قدر تاکیر نہیں آئی ہے اتنا سوا بیان نہیں ہوئی زیارت مردنا سوا بھی معصومات کی زیارت تاکیر ہے حضرت آئیان عمرضہ حضرت آئیان عمرضہ حضرت آئیان عمرضہ منظار المعصومت بخم میں فقط زاکر معصوم کیا فرماتے ہیں جو شخص قلنے جاکر حضرت آئیان عمرضہ حضرت آئیان عمرضہ کی زیارت تاکیر مجھنے مری زیارت کی یعنی وہی سوا کے جو مری زیارت کی اگر قولی شخص حرم المعصومت میں آگر حضرت آئیان عمرضہ کی زیارت کی پقیر اگر مشہد جلاتائیں شاید یہ بات اچھی بنالا یا عمرضہ شاید اچھی بنالا نیادر قریم اعتویر ان کا لگاہ ہے یہ لگاہ بھی سید محمود مراشی کو جو ہیں آبا امام باقر یا آبا امام صالح علیہ السلام کی طرف سے جو ہیں انہیں بتایا کہ ساکر کل حدث کی آنی جب خبر سیدہ کا انہیں تھی طلاق میں سے یہ محمود مراشی نے جو ہیں ریاضت کی اور دعائی کی متوسر ہوئے علیہ السلام کے ذریعے خواب میں جو ہیں جو ہیں وہاں جبوں پہ دکھا ہے اور محمود باقر پہ یہ دکھا گئے جو ہیں پانچویں اہلتر اگر تشریف دائے اور خنزر دروائیہ کی آیاری کا بھی قریمت یہ آنی پہ ہے کہ مراشی جا کر قریمہ آنی پہ کا دعوان تھا اگر سیدہ قومین کی خبر کی دراجی ترمہ آنی پہ کے برمین اُسی جو ہیں خواب میں قرمے ساکر آرز کے انہوں نے فرمایا کہ مجھے خبر سیدہ کی قومین چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے براد بھی جو ہمارے براد یہ ہیں سالمی معصومہ انہیں کی چاہیں ان کی زیادت کریں اگر خبر دہنہ کی دراج ہیں تو خبر معصومہ کی چاہیں یہ مظہرِ عظمت اگر خبر معصومہ لہذا قریمہ آہل بیٹ کی مداون سیدہ کیا کریں یہ تحقیقہ قریمہ کی طرح سے جو ہستی ہر قسم کی پستی اور رضالت سے قرومائی بھی باہ کو اسے کہتے قریم جس کی روح جو ہمیں بزرکبائی سے برپور ہو اسے کہتے ہیں قریم تو قریمہ آقیبیجس یہ کہتے ہیں کہ مورد کرامت حق کعالا قرار پائیے حضرت محصومہ صلی اللہ علیہ وسلم مورد کرامت خدا خدا ہر کسی کو قریم نہیں کرتے خدا قریم ہے قرآن قریم ہے حسول قریم اور انسانوں میں سے انسانوں کو خدا بندہ تعالی قرآن جو لقد ترکم نا بنی آدم اب جس میں قرآن جو بزرکبائی ہر جائے اسے قریم وہ نام جو خدا کا جو قرآن کا ہے یہ لگا کہ جو کہا قرآن حسن کو بھی آکے خدیم احلی وید اور ایک اس سیدہ محصومہ کو بندہ کریم ہے کام کے دے جس طرح سیدہ کون اکبال اور حضرت ثانی کے ذہرہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی عجیب ثلیم خاتونی احسنی اسلام کی عجیب ثلیم احلی وید نے ان پر اور ان کی زیارت پر خصوصی توجہ دی ان کی زیارت کی وہ خضیلت بیان جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام حسن کے علاوہ کسی اور حضرت امام قادم کے لئے ایسا سواب بیان نہیں ہوا تو اس وجہ سے کریمہ احلی وید کہتے ہیں کہ ایم خدا وید موچہا کی طرف سے گزرکوالی گزرکوالی اور کرامت الہیم کے اندر جو نے دوسری بجائے ہے کہ آستان نقل سے فاجمی اس قدر جو ہے مقام سبوت کرامت ہیں کہ بہت زیارے ناؤوی جہاں آئے ہیں فضل الہی سے اوپی بار ہو جی رہے ہیں ان کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں بہت سارے تجھی دامن رہبت 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 سے یہاں آئے ہیں اور رہبت بردگاست ان کی جونیاں پر ہی ہیں